اتنی ساری دعائیں مدینے کے لیے اتنا سارا قرب مدینے میں اتنی نعمتیں مدینے میں گناہوں کی بکشش مدینے میں اتنی عطاوں کے باوجود پتہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی مدینے آئے اور اسے میرے مدینے میں کوئی تکلیف پہنچے وہ مدینے کی کسی تکلیف اور مشکت پر اگر صبر کرے تو فرمایا بادہ ہے ہمیں قیامت میں اس کی سفارش کروئے گا اتنا کچھ دے کے عطا کر کے نواز کے خود بھیک دے خود ہی کہے مگتے کا بھلا ہو اتنا دے کے نہ اتنا عطا کر کے یہ بھی فرماتے ہیں اوہ میرے شہر میں آنے والوں اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو صبر کر لینا کوئی مشکت آگئی تو صبر کر لینا کسی نے دھکا دے دیا تو صبر کر لینا کسی نے اگر دو بول سختی کے تم سے بولے تو صبر کرنا اگر کسی کو تمہارا وہاں لوگوں سے ملنا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تمہاری طرف لوگوں کہنا کسی کو اچھا نہ نہ لگا تو صبر کرنا مجرم ہونا تم مو اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ آؤ درِ طواب پہ روتے ہوئے آؤ قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ آؤ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھ غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو چودہ کے بعد سے میں روٹین ہے حاج کی باتیں کرنا چھوٹیت کے بعد حاجیوں کی تربیت کرنا حاجیوں کو نصیت کرنا حوالے نوٹ کر کے رکھنا دو سال بیٹھ گئے تڑپ گئے ہیں لوگ جو جایا کرتے تھے دعائیں کرتے ہیں لنگ کئی مہینے تھے برس گئے تیری دید ندیدیں ترس گئے کدھی ٹوٹے آن دلہاں وال پھیرا پاس ہاڈی آس بھی توں تے امید بھی توں وہ پیار مدینے سے وہ خاص رغبت حضور نے فرمایا اگر کوئی تکلیف آئے تو تم صبر کرنا پھر حضور فرمانے لگے مدینے میں رہو جس سے ہو سکے مدینے میں مرے پہتو کسی نصیب والے کی بات ہے نا حضور فرمانے لگے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے فرمایا جو مدینے میں انتقال کر گیا میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا امام مالک نے ستر سال حضور کے مدینے میں گزارے وہی وقت گزارا حدود حرم نے انہوں نے پخانہ اور پشاپ نہیں کیا پار جاتے تھے ساری زندگی مدینے میں گزار تھی لوگ کہتے ہیں امام صاحب اتنا لمبار سا فرماتے ہیں یار دعا کرو نا میں مدینے میں مر جاؤں یہاں میرا مدفن بنے یار حضرت عمر فاروق جیسے لوگ چھولی پھیلائی ہے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اے اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت دے لیکن اللہ موت اپنے محبوب کے شہر میں عطا کرنا اللہ موت اپنے محبوب علیہ السلام کے شہر میں دینا حضور کے شہر مدینے سے پیار مدینے سے محبت مدینے کے ساتھ مدینے کے ساتھ پیار اور تڑپ اور شوق مدینے کا یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا اور حضور نے فرمایا میرا مدینہ سید والا بھی ہے آمن والا بھی ہے لیکن یاد رکھنا فرمایا ایمان بھی جب لوٹ کے آئے گا نا تو میرے شہر کی طرف ہی آئے گا جب دنیا میں فتنے ہوں گے فسادات ہوں گے جب لوگ دین سے دور ہوں گے دنیا میں کفر نفاق فسادات غلبہ کریں گے حضور فرماتے ہیں جس طرح سامپ اپنی دل میں پناہ لیتا ہے اس طرح ایمان میرے مدینے میں سیمٹ کر آ جائے اس میرے شہر میں امن رہے گا اور حضور فرمانے لگے میرا مدینہ تو بھٹی ہے بھٹی جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈالو تو میل اور کچال نکال دیتا ہے اسی طرح غلط لوگ منافق لوگ بلاخر مدینے سے نکال دیے جاتے مدینہ تو بھٹی ہے صاف کرتا ہے شفاف کرتا ہے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ کی مدینے سے محبت مدینے کے شہر کی ہر ہر چیز سے حضور کا پیار لوگوں نے تو پتھروں کے بارے میں کہہ دیا نا کہ اس کے زینے میں دل نہیں پتھر ہے یہ تو پتھر کی طرح پہاڑ کی طرح سخت ہے پر مدینے کو یہ شان ہے کہ حضور نے فرمایا یہ اہد ہے تو پہاڑ پر کریم معبوب فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں مدینے کے پتھر اور پہاڑ بھی رسول کریم سے پیار کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ کا اپنا کیا حال تھا صحابہ فرماتے ہیں جب ہم سفر کے لئے جاتے تو اللہ کے معبوب صلی اللہ اللہ روٹین میں سواریاں چلاتے روٹین میں اس طرح نارمل حالات میں سواریاں چلتی اس طرح روٹین میں حضور کی سواری بھی چلتی لیکن جب واپسی ہوتی نا اور مدینہ منورہ کی امارتیں نظر آتی تو حضور نا اپنے سواری کو ایڑی لگاتے سواری کو تیز بگاتے ہم غزور کا مدینہ کے لئے شوق دیکھتے وہ دیکھو مدینہ آگیا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے مکہ کی ہواوں میں اور تیبہ کی فضاؤ میں وہ لوگو ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار ہی نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے ہی نکھ